اسمت چکتائی کی اس اگست 1915 کو اتر پردیش کے شہر بدائیوں میں پیدا ہوئی اسمت چکتائی کی پہلی کہانی 1949 عیسوی میں فسادی کے عنوان سے شائع ہوئی اور اسمت نے ایک مقبول افثانہ نگار کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی آپ کی کہانیوں کے دو مجموعے کلیاں اور چونٹی 1941 اور 1942 میں شائع ہوئی لیکن آپ نے اپنی عدبی زندگی کا سب سے بڑا دھماکہ 1941 میں لحاف لکھ کر کیا 1976 میں حکومت ہند نے پرمشیر ایوارڈ سے آپ کو نوازا اسمت چکتائی کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ہوا لیکن اردو عدب میں آج بھی آپ کا نام بڑے عدب کے ساتھ لیا جاتا ہے ڈیڈی اردو اسمت چکتائی کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہے